قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے طیب اردوان کا دورہ پاکستان کیوں اتنا اہم ہے؟ کیوں امریکہ سمیت بھارت طیب اردوان کے دورہ پاکستان سے گھبرائے ہوئے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہے طیب اردوان کی شخصیت میں جو غیر مسلم طاقتیں اس سے ڈری ہوئی ہیں؟ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے طیب اردوان نے اقتصادی بہران میں گھرے ہوئے ترکی کو انتہائی قلیل عرصے میں ترقی کی منزلوں تک پہنچا دیا آپ یقین کریں جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں ایسے ہی حالات دو ہزار دو میں ترکی کے بھی تھے کیا طیب اردوان اب پاکستان کے حالات بدلنے جا رہے ہیں؟ یا دورے کی اندرونی کہانی کچھ اور ہے؟ دو سو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے تیب اردوان کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے سوشل میڈیا پر ان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اردوان کو دورہ پاکستان میں دہشتگردی کا نشانہ بنا کر ختم کر دیا جائے گا کچھ خبریں ایسی بھی تھی جن میں یہ کہا گیا کہ بھارتی میجر کو تیب اردوان کو پاکستان میں ارانے کا ٹاسک دیا گیا ہے لیکن بروقت کاروائی کر کے اس خطرناک منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں چلیے میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں ہم اپنی گزشتہ کئی ویڈیوز میں امت مسلمہ کے اتحاد کی باتیں کر چکے ہیں جس کا مین کھلاڑی تیب اردوان ہی ہے غیر مسلم طاقتیں نہیں چاہتی کہ مسلم امہ دوبارہ اکٹھی ہو اور سلطنت عثمانیہ کی طرح دوبارہ لیڈ کرنے والا کوئی لیڈر بن کر سامنے آئے اس وقت پوری دنیا میں صرف تین ایسے لیڈر سامنے آ رہے ہیں جو تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں جن میں ایک مہتیر محمد طیب اردوان اور تیسرا عمران خان ہیں یہی وجہ ہے کہ طیب اردوان کو پاکستان میں نشانہ بنائے جانے کا خدچہ ظاہر کیا جاتا رہا خیر اب پاکستان کے حالات پہلے جیسے نہیں اب پاک فوج اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کو دشمن اناثر سے پاک کر دیا ہے اب ہم آپ کو ویڈیو میں وہ بات بتانے جا رہے ہیں جو مستقبل قریب میں پاکستان کی تقدیر ہی بدل کر رکھ دے گا اس بات کو جاننے سے قبل آپ کو تھوڑا سا تعارف طیب اردوان کی شخصیت سے متعلق دینا بہت ضروری ہے جس سے آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ طیب اردوان اب پاکستان کے لیے کون سے انقلابی اقدامات کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ طیب اردوان کا پاکستان پہنچنے پر پاک ترک قوم کے لیے کون سا زبردست پیغام دیا سن کر آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے محنت میں عظمت سنا تو بہت ہے لیکن اس کی جیتی جاگتی مثال طیب اردوان ہے جس نے اس کو حقیقت کر کے دکھایا غربت سے لڑنے کے لیے لیمو پانی کا ٹھیلا لگایا میر بن کر استمبول کا نقشہ بدل ڈالا میر بن کر استمبول کا نقشہ بدل ڈالا وزیر اعظم بنے تو شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچے رجب طیب اردوان نے 1976 سے سیاست کا آغاز کیا 1997 میں استمبول کے میر بنے جرائم کا خاتمہ کر کے ملک کو امن کا گہوارہ بنایا عوام نے بطور میر ان کی خدمات کو سراہا اور وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا 2002 میں پہلی بار ترکی کے وزیر اعظم بنے منصف سمالتے ہی طیب اردوان نے ملک کو اقتصادی بہران سے نکالا ترکی کی محشت کا پوری دنیا میں بول بالا کر دیا وقت گزرتا گیا اور یہ لیڈر صرف ترک قوم کا ہی لیڈر بن کر نہیں عبرا بلکہ امت مسلمہ کا ہر دل عزیز رہنما بن گیا یہ دنیا کا واحد لیڈر ہے جس کے لیے 2016 میں عوام نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا تھا ترک صدر پوری دنیا میں اس وقت اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے مقبول ہیں ترک صدر نے یہ مقام نیک نیت خلوص اور دن رات محنت کے بعد ہی پایا ترک صدر نے کیسے ترکی کو کلیل عرصے میں ترقی کی منزلوں تک پنچایا ایک مختصر تعریف دے دیتا ہوں ترک صدر نے کیسے ترکی کو کلیل عرصے میں ترقی کی منزلوں تک پنچایا اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے لیکن آپ کو دو لائنوں میں ہی بیان کر دیتا ہوں کیونکہ اس کا تعریف ہی پاکستان کی ترقی سے جڑا ہوا ہے ترکی کو آپ ویسے تو اسلامی ملک کے نام سے ہی جانتے ہیں لیکن یہ صرف اسلامی ملک نہیں بلکہ جدید اسلامی ملک ہے جس نے رنگوں نسل کے فرق کو حقیقی معنوں میں ختم کیا اور مسلم ہو یا غیر مسلم سب کو ایک زبردست پلیٹ فارم دیا ترک صدر نے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے ملک میں بزنس کرنے کا ازاد پلیٹ فارم مہیا کیا آپ مسجد جانا چاہتے ہیں مسجد حاضر ہے آپ چرچ یا مندر جانا چاہیں یہ بھی وہاں موجود ہیں آپ کلپوں یا ریسٹورانٹ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ازاد ہیں آپ کو پورے ملک میں موڈرن کلچر ہی ملے گا آپ کو استمبول میں سلطان احمد کے علاقے میں اسلامی روایات بھی ملیں گی لیکن آپ کو تقسیم اسکوائر میں یورپ اور امریکہ کی جھلک بھی دکھائی دے گی ترکی کے ساحل گرمیوں کی چھٹیوں میں یورپی جوروں کی پناہگاہ بن جاتے ہیں ترکی کی خوشحالی اور ترقی کے لیے طیب اردوان نے جدید بزنس مارڈل دیئے پوری دنیا سے لوگوں نے ترکی کا رخ کرنا شروع کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ ترکی نے اتنے قلیل عرصے میں ترقی کی کئی منازل چند سالوں میں مکمل کر لیں یہ جدید بزنس کا دور ہے اگر آپ کے پاس بزنس سرمایہ اور کچھ نئی ٹیکنیک ہے تو پوری دنیا ہمیں سر پر بٹھانے کو تیار ہے اور اگر ہماری جیبیں خالی ہیں تو سگا بھائی تو کیا باب بھی موں پھیر لے گا اپنے انٹرویو میں ترکی کے صدر طیب اردگان نے ترقی کا راز بتاتے ہوئے کہا کہ معاشی ترقی کرنی ہے تو شرع سود کم کر دیں مہنگائی کنٹرول میں آ جائے گی انہوں نے کہا کہ میرا حکومتی تجربہ اور تھیسز یہی کہتا ہے کہ سود کا خاتمہ ہی صحیح راستہ ہے پاک ترک دہری شہریت کے اعلان نے پاکستانیوں کے لیے نئی راہیں کھول دی ہیں ترک صدر چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ترکی کی طرح ترقی کرے وہ ترکی کا بزنس مارڈل دینے ہی پاکستان آئے ہیں وہ چاہتے ہیں واحد ایٹمی اسلامی ملک پاکستان بھی ترقی کرے اور تمام اسلامی ممالک مل کر آنے والے وقت کی تیاری کریں کیونکہ آنے والے وقت بڑی لڑائیوں کا پیش خیمہ ہیں جس کے لیے پاکستان جیسی واحد ایٹمی طاقت کو لیڈ کرنا ہوگا پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا طیب اردوان اور مہتیر محمد جیسے لیڈران کا اب پہلا ٹارگٹ ہے کیونکہ اگر پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو گیا تو پھر جان لیں پھر کوئی بھی مسلمان ممالک پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑ سکے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو معاشی طور پر بھی مستحکم کرے اور آپ دیکھیں گے طیب اردوان پاکستان پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران غیر مسلم طاقتوں کو واضح پیغام بھی دیں گے آخر میں ہم آپ کو طیب اردوان کا پاکستان پہنچنے پر ترک عوام کے لیے دیا گیا پیغام بھی سنا دیتے ہیں جس سے آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ واقعی طیب اردوان مسلم امہ کا بڑا لیڈر ہے ترک صدر طیب اردوان نے پاکستان پہنچتے ہی اپنے پیغام میں کہا میں بالخصوص پاکستانیوں کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ وہ میرے ملک ترکی کے رہائشی بن سکتے ہیں پاکستانی قوم سے مجھے اتنا پیار ہے جتنا اپنے ترکی کے لوگوں سے خدا کی قسم اگر پاکستانی قوم کی طرح پاکستان کے حکمران بھی میرا ساتھ دیں تو ہم مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو اپنے اباؤ اجداد کی یاد دلا دیں گے جیسے انہوں نے ماضی میں کفار کے خلاف لڑائیاں جیتیں ہم بھی ویسے ہی کام کر کے دکھائیں گے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں